پاکستان میں اٹلی کے صفیر آنڈرے فریر ریاس نے کہا ہے کہ اٹلی نے گزشتہ سال پندرہ ہزار صدایت پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری کیے اس سال مزید ویزے جاری کریں گے ایک مقامی ٹی بی کو انٹرویو کے دوران فریر ریز نے انکشاف کیا کہ اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی نے دو ہزار بائیس میں پاکستان کو ایک بلین یورو منتقل کیے اٹالوی صفیر نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی شہریوں کو جاری کیے جانے والے ویزوں کی تعداد میں اس سال اضافہ ہوتا رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی دو سو بیس ملین آبادی اٹالوی اشیاء کی ایک اہم مارکٹ کی نمائندگی کرتے ہیں صفیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کی طرح اٹلی بھی توانائی کی بہران سے دو چار ہے اور دونوں ممالک سبست توانائی کے ذرائع کی طرف رجوع کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک اس مسئلے سے نپڑنے کے لیے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ رہے ہیں سیاحت کے حوالے سے فیررس نے کہا ہے کہ اٹلی اور پاکستان چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک شہری سیاحت کے مقاصد کے لیے کسرت سے سفر کریں یاد رہے پاکستان اٹلی میں مشتر کا اہداف میں اقتصادی تعاون میں اضافہ تبانائی میں اصلاحات کی کوششیں اور سیاحت کے فروغ میں مشتر کا دلچسپی شامل ہے